ایک صاحب نے سوال کیا ہے مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ نکاح سے پہلے کسی غیر محرم سے بات کر سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے محبت ہر انسان کو ہوتی ہے محبت تو ہر انسان کو ہوتی ہے لیکن نکاح سے پہلے غیر محرم سے بات تو ہر ایک کو نہیں کرنی چاہیے دیکھیں شریعت نے یہ اجازت تو دیئے کہ آپ ایک دفعہ ایک نظر دیکھ لیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نکاح سے پہلے لڑکی کو یا عورت کو اس طریقے سے جج کریں کہ آپ سو فیصد کسی ریزلٹ کسی نتیجے پر پہنچیں کہ بھائی جو میری اوبزرویشن ہے یا جو میری اسیسمنٹ ہے وہ سو فیصد درست ہوگی آپ اگر اس کے ساتھ باتچیت بھی کر لیتے ہیں آپ اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں تو آپ ایک اندازہ ہی لگا سکتے ہیں نا باقی اس کا رویہ کیسہ ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں اس نے آپ کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے زندگی میں جب مشکلات آئیں گی تو آپ کے ساتھ ساتھ نبھا پائے گی یا نہیں نبھا پائے گی اس طرح کی چیزیں تو آپ کینی نہ دیکھ کر جج کر سکتے ہیں نہ بات کر کے جج کر سکتے ہیں وہ تو جب آپ کی زندگی شروع ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین شریکہ حیات عطا فرمائے تو ایک نظر دیکھنے کی فقہ آنے اجازت دی ہے لیکن ہمارے ہاں جو ہوتا ہے کہ منگنی ہو گئی پھر جناب فون پہ ایک ایک گھنٹہ باتیں ہو رہی ہیں ویٹس اپ پہ جناب میسیجنگ ہو رہی ہے اور ٹیکس میسیجز ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تصویریں شیئر ہو رہی ہیں ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں یہ جو طریقہ کار ہے یہ شریع نکتہ نظر سے بالکل ناجائز اور حرام ہے جس کے ساتھ آپ کی منگنی ہوئی ہے وہ آپ کے لئے بدستور نامحرم ہے منگنی ہو جانے سے نہ تو کوئی شوہر بنتا ہے نہ کوئی بیوی بنتی ہے تو بدستور آپ کے لئے نامحرم ہے آپ اس کے ساتھ مل نہیں سکتے آپ اس کے ساتھ کئی گھومنے پھرنے نہیں جا سکتے جو ایک طریقہ ہے دنیا میں ایک خاندانی لوگوں کا شریف لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو بھیجتے ہیں ان کے ماں باپ آتے ہیں اور اس طریقے سے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھنا ہے تو آپ ایک نظر دیکھ کے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اس سے آگے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو محبت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ کو محبت ہو گئی ہے ٹھیک ہے محبت ہو جاتی ہے بعض وقت کسی کو لیکن شریعت نے ہر چیز کی حدود رکھی ہے لیمیٹیشنز رکھی ہوئی ہیں مثال کے طور پر کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھوک تو ہر انسان کو لگ جاتی لہذا میں خنزیر کا گوش کھا لیتا ہوں یا میں جناب کتے کا گوش کھا لیتا ہوں اس لیے کہ بھوک تو ہر انسان کو لگتی ہے تو بھوک تو لگتی ہے لیکن شریعت نے بتایا کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا تو اسی طرح اگر محبت ہو گئی ہے تو شریعت نے طریقہ بتایا کہ نکاح ہونا چاہیے نکاح کے بعد آپ ان سے بات چیت کریں آپ ان کے ساتھ گفشپ لگائیں آپ ان کے ساتھ گھومیں پھریں تو بہت اچھی بات ہے اس ہواب کا کام ہے لیکن نکاح سے پہلے کر یہ ساری حرکتیں کریں گے تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے